جی بھائی اس وقت پاکیزہ ہومیوپیتک کلینک میں موجود ہوں ڈاکٹر شفقت علی میرے ساتھ ہیں یہ ہومیوپیتک کے بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہیں اور آج ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس وقت جو دنیا میں جو طریقہ اپنایا گیا ہے یہ میڈیسنز کا یہ ہومیوپیتک بھی بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہومیوپیتک جو طریقہ علاج ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جناب آپ سنائے کیسے ہیں جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنا مختصر سا تعرف کرا دیجئے میرا نام ڈاکٹر شفقت علی ہے اور میں ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں اور ہماری فیمیلی ہے وہ ایک چلی بلاغ کرتی ہے ہومیوپیتک سے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے فیمیلی میں ایک ٹائٹل ہے جو کہ میرے پچھا کو ملا ہے ٹائدو پر فرمینس تمگائے اس نے کار کر دی جنرل زیاولک صاحب ہمارے ایکس پرمیسٹر تھی تو اس حوالے سے بڑی گہری بابستگی ہومیوپیتک کی پیڑ سے ہماری اور اس کے لاغے ایک اوٹھارٹی ایک پورا ایک ہمارا سٹور ہے ہمارا سٹور ہے ہمارا سٹیٹر بیشن کا میڈیسن کا جس کا تعلق جرمانی سے ہے تو اس کے بھی ہم لاؤتھرائید دسٹریبیٹر ہیں پاکستان کے اندر تو یہ دو تین ٹائٹلز ہیں مائے پاس اور مجھے بیسکلی پیکٹیس کرتے تقریباً ترٹی ایرز ہو گئے ہیں ہومیوپیتک کے اندر اور میرے والی صاحب بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی سینئر ڈاکٹر تھے اور ان کی بڑی اچھی پیکٹیس تھی اور انہیں بھی اپنی فلمات دیں ہیں ہومیوپیتک کے لئے تو بینال یہ سنسرہ چل رہا ہے ہم آمنا سے فلمت ہو رہی ہے روک صاحب آپ کو کتنے سال ہو گئے یہ پیکٹیس کرتے ہوئے اور آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے اس کی اس کو کیا کہتے ہیں اور کہاں سے آپ نے حاصل کی مجھے پیکٹیس کرتے تقریباً تیس سال ہو گئے جناب اور میں نے پنجاب میڈیکل کالیج براہی ہومیپیتک لہور سے میں نے یہ دیگری لی ہے اور پرام تو ہی تھا کہ کراچی سے نہ کرتا لیکن مجھے وہاں بڑی ایڈوانٹیج میری کیونکہ وہاں پر بطر جنہیں پڑھائی کا نظام تو بڑا اچھا تھا اگینس ٹومتر پرچی تو وہاں سے ہی پڑا اچھا پیکٹیس ملا مجھے اور مجھے میری اکنالیجمنٹ بڑی ہی ماں سے تو یہ سلسل چلتا چلا لیا یہ دیگری کا کیا نام ہے اس کا یہ دیگری ہے یہ کلاتی ہے ڈی اے چیمس دیگری فور ہومیپیتک میڈیکل سسٹم اور اس کی ریسٹیشن ہے ریسٹیشن آف ہومیپیتک میڈیکل سسٹم کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ جرمنی سے یہ آیا ہے یا دریافت ہوا ان کا یہ جرمنی سے پلانگ ہوا ہے بسکلی اور ہمارے جو چیپ فارمڈر ہیں وہ فیمگل ہینیمن صاحب یہ ان کی بڑی انسانیت کے اپنے بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ علاج دنیا کو دیا اور جس سے آزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور یہ بہت حصہ طریقہ علاج ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ڈاکس صاحب کیا فرق کیا ہے یہ اس میں بتائیے ذرا دیکھیں ان کے اور ہمارے بیچ پہ فرق صرف سرجری کا ہے کہ ایلوپیتھک پر شعبہ ہے وہ سرجری پہ ڈیپیٹ شکتا ہے اور بلکہ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ میڈیسن میں بھی کچھ جگہوں پہ فلوپ ہے کیونکہ ہم تو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں تو بسیقل یہ ہے کہ سرجری پہ آپ کے جہاں پر یہ تھوڑا مستقب ہو جاتے ہیں کیا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہر مرس کا علاج موجود ہے بلکل ایسا ہے بہت مرس کا علاج ہے اور ہم دیکھ رہے کر رہے ہیں مکتہ ڈیزیز کے حوالے سے اب میں آپ کو بتاتا رہوں کہ کیا کیا ایسی بیماریاں ہیں جن کی شکلیں جن کی شکلیں جو ہے اتنی چینج ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ دور کے ساتھ اور پہلی بات تو ان کو ڈائیگنوز کرنا بڑی مشکل کام ہے اور ڈائیگنوز ہمیوپیتھک طریقہ علاج میں میسر ہو سکتا ہے بلکل بہت ایسے کیسیز ہیں کینسر کے جن کو اللہ کی فضل و کرم سے ہمیوپیتھک میں کیور ملا لیکن سب سے اہم چیز ہے ڈائیگنوز کرنا مرز کی صحیح تشخیص یعنی ڈائیگنوز سے ہی کر لیا جائے کیوں سمجھے کہ علاج میں کچھ زیر نہیں رہتی کیسے کریں کیا تشخیص کے لیے آپ وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ایلوپیتھک کے لئے جیسے ہماری مختلف لیبورٹریز بنی ہوئی ہیں تو وہاں سے آپ یہ کرواتے ہیں سارے ٹیسٹ وغیرہ دیکھیں آن سے پچھر تریس سال پہلے تو کچھ نہ ڈیپینڈ نہیں کیا جاتا تھا ہمارے توبے کے لیاز سے لیکن وقت کے ساتھ ضرور ہوتی چلی گئے تو ٹیسٹ ضروری ہیں ہونے چاہیے ظاہر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسم کی نشر نوما ہے کس طرح جا رہی اور مرد کدھر جا رہا ہے تو ٹیسٹ بہت ضروری ہیں ڈیپینڈ صاحب اس پروگرام کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہماری نسل ہے جو کہ پڑھ رہے ہیں اس وقت کالج میں ایف ایسی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے وسیلے سے آپ کے ذریعے پر ایک پہنچ جانا اور اپنے کام کے ساتھ جو ہے اس کو افاداری کرنی چاہیے تو مطمئن مکمل کامیاب ڈاکٹر کلائے گا اور اگر تین چیزوں کا فقدان ہے تو پھر چل تو رہا ہوگا سسرا لیکن وہ پھر پر 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 کارچی میں کتنے میڈیکل کالج ہیں ہمیوپیتھ کی جات علیم لے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت کراچی لیویل کے پر تو گورنمنٹ کے سطح پر ایک ہی ہے باقی پرائیویٹ ہے مقال سکھا چھو ہر سال تو یہ کتنے سال کی ٹریننگ ہے یا ڈگری پاس کر سکتے ہیں یہ اس کی بیسیکل جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ انٹر سائنس ہے اور یہ چار سال کا کورس ہوتا ہے اور اس پہ ہائی سپیشلائزیشن بھی ہوتی ہیں لیکن وہ جنرونی میں ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے بغیر سکولرشپ بغیر اس کا ایک سٹپ ہوتا ہے لیکن وہ ابھی تھوڑا اس کا فقدان ہے کیا آپ کو ڈاکٹر بننے کا بچپن سے شوق نہیں تھا بیسکلی تو میں سپورٹ میں بہت دلچسپی تھی میری لیکن میں بتایا میرا تعلق پیچھے گھرانے سے ہے والی صاحب میری چتہ پورے ٹراملی میری ڈاکٹر تھی اس کے بعد پیکٹیکلی جس طرح میں نے والی صاحب کو جوائنٹ کیا اور جوائنٹ کرنے کے بات جب ان کی اچیفمنٹ دیکھی تو میں نے فرط جا کہ سیتھا شربہ دنیا میں کوئی نہیں اتر تھا انسانیت خدمت اور اللہ کے بلا شکر جب آپ بچپن میں کیسے تھے آپ کیا شرارتی ہوتے تھے یا بچپن میں کسی کو پکڑ پکڑ کے چکر میں رہتے تھے کس ہاندھانی تربیت اور اس کی ویسے بھی اور کچھ نیچر وائز بھی دل میں بڑا رہے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اگر کس فیوچر اس میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں دیکھیں بس میں یہ ان کو پیغام دوں گا کہ یہ ایک بہت معزز اور متبرک شعبہ ہے ہمارا اور پیتھک کا اور اس کی پرکاد ایک فلوسفی ہے اور اس کا ایک ترکیقار ہے ضرور آئیں ہمیں پیتھک کے انترائی سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور اپنے کام سے وفاداری کے ساتھ آئیں تو اس میں بہت شفا ہے اللہ نے بہت شفا رکھی ہے اور ماشاءاللہ اس میں بری اچیبمنٹ ہیں کئی حوالوں سے کئی ڈیزیز کے حوالوں سے میں یہ مشورہ دوں گا ہم کو کہ اچھے اتنے زیادہ ڈاکٹر ہوں گے اتنے زیادہ خدمت ہوگی اور ہم بہت سارے بنین و انسان کو بچا سکتے ہیں ہزار و مصیفتوں سے بہت شکریہ رکھ سارے بہت 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 موسیقی